سو پرویشن کے پویتہ نام کی تاریخ ہوگی کہ ہم خدا کے فضل کے وسیلہ سے سنبھالے جاتے ہیں ہم خدا کے نام میں ریشو نام میں آج بکٹھا ہوئے ہیں اور اپنے خدا بن خدا کی تاریخ کرتے ہیں کہ یہ اس کا فضل ہے اس کا فضل ہے جو ہمیں سبالے ہوا ہم لگتات سیکھتے آ رہے ہیں ہم قویتر تائی کے بارے میں سیکھ رہے تھے دو سندے سیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا تھا کہ قویتر تائی کا کام ایک انسان کے دیون میں کیسے پرواؤشالی ہو سکتا تو پرواؤشالی کیسے ہوتا ہے کیسے ہم قویتر تائی میں بڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے یہ سیکھ رہے ہیں کہ لہو وطن اور قویتر آدمہ کے وسیلے لہو کے بارے میں بھی سیکھ چکے ہیں کہ پرویشو سی کا لہو کیسے پویتر کرتا ہے اور خدا کے وطن کے بارے میں قویتر وطن کے بارے میں بھی بھی کیسے پویتر کرتا ہے اور آج ہم سیکھیں گے پویتر آدمہ کے بارے میں تو پویتر آدمہ پویتر تائی کا کام بھی ہے انسان کی دیون میں تب شروع کرتا ہے جب انسان اپنی درتی کے اوپر جو اس کی اچھائیں ہیں ان کو قربان کرنے کے بعد ہر روز اپنے دے کو سمرپت کرے جب ہر روز وہ اپنے آپ کو سمرپت کر کے چلے گا تو پھر پویتر آدمہ کا پویتر تائی کا کام جو ہے اس کی دیون میں شروع ہوتا ہے تو بٹن میں لکھا گیا ہے کہ پویتر آدمہ جو ہے یہ ایک دم سے پویتر نہیں کرے گا جب انسان اپنی اچھاؤں کو قربان کر کے جب ہر روز سمرپت ہوتا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے اس کے پویتر تائی کا بور جو ہے وہ اپنے اوپر لیتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پویتر کرنا شروع کرتا ہے یہ سی کہے گے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کیسے پویتر ہوتا ہے سٹیپ وائز سٹیپ کیسے پویتر ہوتا ہے شروع آدھ کہاں سے ہوتی ہے اور آگے کیسے کیسے وہ بڑھتا جاتا ہے پویتر تائی کا پویتر آدمہ کا طریقہ کیا ہے اس کی کام کرنے کا پویتر تائی کا کام کرنے کا کیا تریقہ ہے خداوند خدا نے موسیٰ سے کہا ہرون جاندک اور اس کے پویتروں کو یہ کہا ہے لیویاں شیباب اس کی ناؤ آئی ہے ہرون ہرون اور اس کے پویتروں کو آگے آ دے کر یہ کہا ہے کہ ہومبالی کی ویوستہ یہ ہے ہومبالی کی ویوستہ یہ ہے ہومبالی ایدن کے اوپر رات پر وہ تک ویتی پر پڑا رہے اور ویتی کی اگنی ویتی پر جلتی رہے اردو میں بھی اس کو پڑھیں گے ہرون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے سوختنی ہومبالی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذہب کے اوپر آتشدان پر تمام رات سبح تک رہے اور مذہب اور مذہب کی آگ اس پر جلتی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہومبالی ایدن ہے وہ پوری رات کہا رہے گی ویتی کے اوپر رہے گی اور آگ پوری رات کیا کرتی رہے گی جانتی رہے گی پھر پہنے آپ ہی میں پڑھیں گے اچھے سے ساوئے نہ ہوئے حرون اتے اس دے پترانو اے آگ کے آگیا دیمی ہوم دی پیٹ دی بھوستہ اے ہے اس کر کے ہوم دی پیٹ ہے جو جگویتی دے اتے ساری رات سویر توڑی سردی رہتی ہے ساری رات سویر توڑی کیا کرتی رہتی ہے سردی رہتی ہے اتے جگویتی دی اک اس دے سردی ہوئے سمجھ رہے ہیں ہوم بھلی کی بھوستہ جے ہے کہ جو ہوم بھلی کی بیٹ ہے وہ ساری رات کیا ہو آگ میں سردی رہے اور ویڈی کی آگ چلتی رہی نہیں آپ سمجھیں نہیں پھر دوبارے پڑھو اس کر کے ہوم بھلی پیٹ ہے جو جگویتی دے اتے ساری رات توڑی سردی رہتی ہے ہوم بھلی پیٹ دے دی ساری رات ویڈی دے ویڈی کی اوپر کیا کرتی رہتی ہے سردی رہتی ہے اتے جگویتی دی آگ اس نے ویڈی سردی ہوئی جگویتی کی جو آگ ہے اس کے بیٹ میں اندر تو اس کا مطلب ہے کہ پویدر آتما کا کام جو ہے جب جیسے پولس نے کہا رومیا بانہ باب اس کی ایک آئے سو ہے پناوو میں پرمیشن کی رہمتہ دی کھاتر توڑی اگے بینتی کردہ ہوں پائی توسی اپنی ادہیہ نو جھیلدہ اتے پویدر اتے پرمیشن نو پاؤندا بلی دان کر کے چڑھاو اے توڑی روحانی بندگی ہے اس لیے ہے بھائیو میں تم سے پرمیشن کی دیا میں پرمیشن کی دیا کے امسار تمہیں کہتا ہوں کی اپنے شریلوں کو جیوت اپنے شریلوں کو جیوت اور پویدر اور اس کے من بابتہ بلیدان کر کے کیا کرو پیش کرو چڑھاو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہوم بلی ہونا ہے تو ہوم بلی ہونا ہے تو جب وہ اپنے آگ کو ویدی کے اوپر لے کے آنا ہے تو آگ ساری رات کیا کرتی رہے جالتی رہے وہ جب ہوم بلی ہونا ہے ہوم کی بیٹ جو ہے وہ پوری رات اس کے اوپر کیا کری رہے پڑی رہے اور ویدی کے آگ اس کے اندر کیا کرتی رہے پوری رات جالتی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایک ہی جٹکے میں پویتر نہیں ہوتے آہستہ آہستہ پویتر ہوتے ہیں تو اب ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہوتے ہیں سٹیپ وائز سٹیپ کیسے ہوتے ہیں پہلا سٹیپ کیا ہے تو سب سے پہلے رومیا آٹھ باب اس کی دوسری آیت کو پڑیں گے سب سے پہلا کرم کیسے شروع ہوتا ہے کیونکہ جیون دے آتما دی شرعہ نی مسیح یسو وچ میں نو پاپ اتے موت دی شرعہ تو شڑا دیتا کیونکہ جیون کی آتما کی ووسطہ نے مسیح یسو میں مجھے پاپ کی اور مردیوں کی ووسطہ سے سبتندر کر دیا یہاں کتنی ووسطائیں ہیں کتنی ووسطاؤں کے بارے میں پڑا ہے تین تو سب سے پہلے رومیاں پویتر آتما کیا کرے گا پاپ اور مردیوں کی ووسطہ سے کیا کرے گا شرائے گا پاپ اور مردیوں کی جو شرعہ ہے جو ووسطہ ہے اس سے شڑا کر اللہ کا کر کے پھر اس کو ووسطہ جو آتما کی ووسطہ ہے آتما کی شرعہ ہے اس کے سپورت کرے گا سمجھ رہے ہیں کر دیا اس کو تو شڑانے کے بعد اس کو آتما کی شرعہ کے عدین کیا جاتا ہے جب وہ آتما کی شرعہ کے عدین ہو جاتا ہے پھر وہ اس کی چار آیت میں لکھا ہے پڑے گے اس لئے جو ساٹے جڑے شریر دے نہیں سکو آتما دے انصار چل دے ہاں شرعہ دا راست حکم پورا ہوئے اس لئے کہ ووسطہ کی ووسطہ کی ووسطہ ہم میں جو شریر کے انصار نہیں وان آتما کے انصار چلتے ہیں پوری کی جائے اور دو تاکہ شریعت کا تقاضہ ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں روح کے مطابق جب ہم چلتے ہیں پھر ہمارا میل ملاب پرویشن کی دارمتہ میں ہم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ہم اس دارمتہ میں پرویشن کر جاتے ہیں پھر روح کے دوارہ آگے کا کاریا شروع ہو جاتا ہے اس میل ملاب کا پرویشن کی دارمتہ کا ہمارے دیون میں پورا ہونا پھر جب وہ کام ہم اس میں بڑھتے ہیں تو اس کی پانچ اور چھے آیت میں لکھا ہے اس کو پڑھیں گے جڑے سریرکھن وہ سریر دیاں وستہ ہوتے پر جڑے آتما کھن وہ آتما دیاں وستہ ہوتے مد لمدی ہن کیونکہ شریرکتی شریر کی باتوں پر من لگاتے ہیں پرنتو ادی آتما کی باتوں پر من لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ پاپ اور ملتی کی ببستہ سے شڑایا جا چکا ہے اور آتما کی ببستہ ادتا مبستہ جو اس کے عدین ہو چکا ہے اس کے بعد اس کا میل ملاب پرویشن کی دارمتہ میں بڑھنا اور وہ آتما کے دوارہ چلنا شروع کر دیا ہے تو کہا گیا ہے کہ جو شریر کے امساعت جالتے ہیں وہ شریر کی باتوں پر دیان لگاتے ہیں جو آتما کے دوارہ جالتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے اندر آتما کی شرع آ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کیسے بڑھتا ہے آج آگے شریر پر من لگانا تو ملتیو ہے پرنتو آتما پر من لگانا جیون اور شانتی ہے تو اس کا مطلب وہ جیون اور شانتی کو اپنے جیون میں کیا کرتا ہے پراکت کرتا ہے جیون اور شانتی کو تو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ایک سنگت میں بھی رہتے ہوئے کیوں لگاتار ایک ہی کلاس میں ایک ہی تاریخ کو مان لیجیے پچاس سٹوڈنٹ اینٹر ہوئے ہیں تو ان میں پویتر تائی کا دردہ الگ الگ کیوں ہوتا ہے ان میں کیوں فرق آ جاتا ہے پھر اتنا آتما کیسے کام کرتا ہے کیسے جو جو سمجھ جاتے ہیں وہ کیسے ان کے اندر بدلاؤ کیسے کیسے بڑھتا جاتا ہے اور وہ بدلاؤ کیا ہوتا ہے تو اس کا بدلہ کہ آتما کی شرع کے عدین ہو کر کنمیشن کے میر بلاپ میں اس کی دارمکتہ میں بڑھنا شروع ہو کر آتما میں ہم جندگی اور شانتی کو کیا کرتے ہیں پرافت کرتے ہیں جندگی اور شانتی کو کیا کرتے ہیں پرافت کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم جندگی اور شانتی پرافت کرتے ہیں اس کی تیرہ آیت پڑھیں گی کیونکہ جدی تم شریر کے انصار دن کٹوگے تو مروگے جدی آتما سے دے کی گریاؤں کو مروگے تو جیوت رہوگے تو اس کا مطلبہ کہ جب ہم جیوت اور جانتی پرافت کرتے ہیں آتما کے شرعہ کے عدیر کرتے ہیں پھر آتما ہمارے انتر سے وہ سریرک کریاؤں کو کیا کرنا شروع کر دیتا ہے ختم کرنا شروع کر دیتا ہے آتما کے دوارہ اس کی سریرک کریاؤں جو ہیں وہ کیا ہونے شروع ہو جاتی ہیں ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں جیسے کل سکتین کی بات میں لکھا ہے وہ بھی پڑھ دیں گے کل سکتین کی بات اس لئے تُسی اپنے انگانوں جو ترتی ہوتے ہیں مار سنٹو ارثات حرامکاری گند مند کامنا بری اچھیا اتے لوگنوں جڑا مورتی پوجا ہے اس لئے اپنے ان انگوں کو مار ڈالو جس کا بطل وہ سریرک کریاؤں ہیں وہ آنکھے جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں آج بہا ان کریاؤں کو ختم کرتا ہے کام سی جو پرچھوی فرہ ارثات ویبیچار ویبیچار اشدتہ دشکامنا بری لالسہ اور لوگ کو جو مورتی پوجا ہے کے برابرہ جو مورتی پوجا کے برابرہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سریرک کریائیں ہیں یہ آدمہ دوارا کیا کر دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے تو جب اس کے آگے پھر پیتر آدمہ کٹاریا کیا ہوتا ہے دوسرا سٹیپ گلاتیاں پانچ باب اس کی بائیس اور تیس ہیں پر آدمہ دافل اے ہے پریم آنن شانتی تیرس دیالگی پلیائی وفاداری نرمائی سنجم یہ ہو جی یا گلاتی بھرود کوئی شرع نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد آدمہ ان کو ان پھلوں سے کیا کرتا ہے برپور کرتا ہے ان کو اتنا آدمہ کے جو پھل ہیں ان سے بڑھتا ہے جب اس کو پاپ اور مرنٹیو کی شرعہ سے شڑا کر آدمہ کی شرعہ کے عدین کر دیتا ہے اور جب آدمہ کی شرعہ کے عدین ہو کر انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے پرویشن کے ساتھ میر ملاب اس کی دارگتہ میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے زندگی اور شانتی کو براث کر کے اور ان سرینک سرینک کے ریاؤں کے اوپر اس کا وزش ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئیتر آدمہ اس کے اندر وہ پھلوں کو کیا کرتا ہے بڑھتا ہے پھر اتر آدمہ کے پھل کیا ہے پریم آنن شانتی دیرد کرپا بلائی وشواش نمرتہ اور سنیم ہے سنیم ایسے ایسے کاموں کے ویروت میں کوئی بھوستہ ہے تو اس کا بطول ہے کہ یہ پھر اتر آدمہ کے پھل جو ہے اس کے بعد جیون میں کیا کر دیے جاتے ہیں مر دیے جاتے ہیں پھر اگلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے تیسے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے جاتے ہم سیکھ چکے ہیں کہ ہم یہ شمسی کے لہو کے دوارہ کیا شد ہوتے ہیں کہ یہ تینوں کا کاریہ کیسے انسان کی دے میں پویتر تائی کا کام کرتا ہے لہو کیسے پویتر تائی کا کام کرتا ہے خدا کا وجہ اور پویتر آدمہ کے بارے میں آج آپ سیکھ رہے ہیں تو جیسے لکھا گیا ہے ابرانیہ ناؤں باب اس کی چودہ آئے تاکہ نہ ہی ودی مسیدہ لہو جہنے صدیپک آتما دے رہی اپنے آپنو دوش رہت پرمیشور دے اگے چڑھایا تو انہیں انتا کرنو مردیاں کماتوں شد کرے گا پائی تسی جیونتے پرمیشور دے اپاس نہ کرو تو مسیح کا لہو جس نے اپنے آپ کو سناتر آدمہ کے دوارا پرمیشور کے سامنے نردوش چڑھایا تمہارے وویق کو مرے ہوئے کاموں سے کیوں نہ شد کری گا اس کا مطلب ہے کہ اس کا لہو جو ہے وہ پہلے سے ہی اس کے وویق کو کیا کر چکا ہے شد کر چکا ہے اس کے انتہا کرن کو اس کے وویق کو کیا کر چکا ہے شد کر چکا ہے اس کی داس کی بھائی بھی پڑھیں گی داس کی بھائی بھائی تو آؤ ہم سچے من اور پورے وشواش کے ساتھ اور وویق کا دوش دور کرنے کے لئے ہردے پر شد کر لے کر اور دے کو شد جل سے دلوا کر پرمیشور کے سمیم جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ویت اللہ جو ہے وہ اس کے وویق کو کیا کر دیتا ہے شد کر دیتا ہے جب موسیٰ کے وسیلہ سے شرعہ نہیں آئی تھی اس سے پہلے جو جتنے بھی لوگ تھے شرعہ بغستہ جو آنے سے پہلے آدم سے لے کر بغستہ لکھے جانے تک وہ جتنے لوگ تھے وہ وویق کے انسان چلتے تھے وہ وویق کی سنتے تھے اس کے بعد ان کے لئے بغستہ آگئی تو آج انوبریہ کا جگہ ہے کرپا کا جگہ ہے تو وویق سے شد کیے جاتے ہیں انتہا کرن سے شد کیے جاتے ہیں ان کا دل کہتا ہے کہ اس لہو سے کیا کر دیا گیا ہے شد کیا گیا ہے جب وویق سے انسان چھد ہو جاتا ہے دل لوگ سے چھد ہو جاتا ہے تو پویتر آدمہ کا کام یہاں دل میں آگے کا سٹیپ کیا ہے تو تیسرا سٹیپ اس کا کیا ہوتا ہے جب وہ پویتر آدمہ کے فلوں سے برپور کر دیتا ہے اس کو باپ اور منتوں کی شرعہ سے علاق کرو فلوں سے برپور کرتا ہے تو پھر یہ تیسرا سٹیپ کیونکہ وویق سے پہلے سے ہی وہ لوگ سے کیا ہو چکے ہیں شد ہو چکے ہیں تو آگے کیا کریں گا پٹیاں اتے نہیں سگو ماس روپی ہردیاں دیاں پٹیاں اتے اسی مسیح دے راہی پرمیشر دے اتے اجہا پروسہ رکھ دے ہاں اے نہیں پائی اسی آپ تو اس یوگے ہاں جو کسے گلنوں اپنی ہی بلنوں سمجھئے سگو ساڑھی یوگتہ پرمیشر بلنوں ہے جہ نے سانوں نوے نیم دے سیوک ہوندے یوگ بھی بنایا پر لکھت دے سیوک نہیں سگو آدمہ دے کیوں جو لکھت مار سوچ دی پر آدمہ جوالدہ ہے یہ پرگٹ ہے کہ تم مسیح کی پتری ہو یہ تو پرگٹ ہے کہ تم کیا ہو مسیح کی پتری ہو تم مسیح کی پتری ہو کون مسیح کی پتری ہے تم پنجابی میں لکھا کہ تم مسیح کی کیا ہو چٹھیاں اردو میں ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو وہ خط ہو کون خط ہے تم خط جب کسی کے پاس جاتا تھا آج کا تو یہ خطوں ہو گیا سیسٹوں ہیں چٹھی اس کو کھول کر کیا کرتے تھے پڑھتے تھے اس میں کیا لے تھا آپ خط ہیں میں پیچھے پیچھے گھو میں مسیح کا خط ہوں میں مسیح کی چٹھی ہوں جب کوئی دوسرا اس کو پڑھے گا تو یہ دیکھنا کہ کوئی خالے نہیں اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کیا لکھا ہونا چاہیے اس جب میں کوئی دراتوا کیا کاریا کرے گا تم مسیح کا خط ہو آپ کو لوگوں نے پڑھنا ہے آپ کے جیون کو پڑھنا ہے آپ جہاں بھی جائیں گے دیش ودیش جاؤں میں آپ سفر میں ہوگے آپ کو لوگوں نے پڑھنا ہے آپ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے آپ کے ہردے میں کیا لکھا ہوا ہے تو کیا لکھا جاتا ہے پڑھے گی جس کو ہم نے سیوکوں کے سامان لکھا اور جو سیاہی سے نہیں پرندو جیوتے پرمیشل کے آدمہ سے پتھر کی پٹیوں پر نہیں پرندو ہردے کی باس روپی پٹیوں پر لکھی ہے تو پتھر آدمہ کا اگلا کاریا ہوگا کہ پتھر کی پٹیوں پٹیوں آگو گھٹا کر ماس روپی ہردے کی پٹیوں اس دل کو سب سے پہلے اس نے کس میں تبدیل کرنا ہے ماس میں کیونکہ کہا گیا لکھا گیا ہے کہ میں پتھر دل کی جگہ کاؤں سا دل دوں گا ماس کا دل حلیلویہ حلیلویہ موسیٰ کو پتھر کی پٹیوں پر وہ حکم لے کر دیئے گئے کتنے اس میں پہلے حکم کتنے تھے کتنے تھے پہلے حکم نہیں نہیں میں پہلے حکم کی بات کھا رہا ہوں پہلے حکم اس میں کتنے تھے جو پٹیوں پر لکھے گئے تھے اس میں کتنے تھے کتنے تھے دو آپ کو کوئی بھی پوچھے کہ جو داس حکم تھے اس میں پہلا حکم سراؤں پہلے حکم کتنے ہے دو سمجھ رہے آپ اب یہ پوچھے گے کہ دو کیسے ہیں دو پٹیوں پر داس حکم لکھے تھے ایک پر شے ایک پر چار چار جو تھے وہ خدا کے لیے تھے چھے جو تھے وہ سنسار کے لیے تھے خدا کے لیے جو تھے چار اس میں پہلا حکم تھا کہ سچا جندا ایک ہی خدا ہے جو سنسار کے لیے شے حکم دیئے گئے تھے اس میں پہلا تھا اپنے ماں باپ کا کیا کرنا ہے آتر کرنا ہے تو ایک سنسار کی اور سے پہلا تھا ایک خدا کی اور سے پہلا سمجھ رہے ہیں نا کہ سنسار میں پہلا ہوگا ماں کے لیے کیا ہے ماں باپ کی کیا کرنی ہے آتر وہ بھی پہلا تھا اور وہ بھی پہلا تھا ایک پٹی پر بھی داس لکھے جا سکتے تھے لیکن خدا نے دو پٹیوں پر کیوں لکھے گئے چھے ایک پر اور چار ایک پر چھے وہ سنسار کے لیے تھے اور چار خدا کے لیے تھے سمجھ گئی آج آپ کہ جب بھی کوئی کہے کہ پہلا حکم سنا ہو تو وہ پتھر کی پٹیوں کو ہٹانا ہے پہلا کرم قویتر آتما کا کام پتھر کی پٹیوں کو ہٹا کر آپ کے اندر جو دل ہے اس کو ماس کا دل بنانا لکھا گیا ہے کہ وہ شاہی سے نہیں یہاں لکھا جائے گا اکال پرخ کے آتما کے وسیلہ سے قویتر آتما کے وسیلہ سے وہ کیا لکھے گا یہاں کاؤں سے باتیں یہاں لکھے گا اس آج کو پورا کریں گے پہلے شیط تک شاہی سے نہیں پرنتو جیوتے پرمیشر کے آتما سے پتھر کی پٹیوں پر نہیں پرنتو ہردے کی ماس روپی پٹیوں پر لکھی ہے آپ اسی کا خاتہ ہے تو شاہی سے نہیں یہاں لکھا جائے گا بلکہ ماس روپی ہردے کی پٹیوں پر کیسے لکھا جائے گا قویتر آتما کے وسیلے سے اور ہم مسیح کے دورا پرمیشر پر ایسا ہی بروسہ رکھتے ہیں یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ سے اس یوکیں ہیں کہ اپنی اور سے کسی بات کا ویچار کر سکے اپنی اور سے کسی بات کا ویچار کر سکے اپنی اور سے کوئی یعن کی بات بتا سکے اپنی اور سے کچھ بھی کر سکے پر ہماری یوتہ پرمیشر کی اور سے ہے ہماری جو جو جوکتہ ہے وہ کہا ہے آپ کو جو ڈگری کوئی جو نیورسٹی نہیں دیکھتے اس نے بیبل میں ڈاکٹر کی ہماری جوکتہ کہاں سے کہتا پرمیشر کی اور سے جس نے ہمیں نئی واجہ کے سیوک ہونے کے یوگے نئی واجہ کے سیوک ہونے کے جوکے بنا دیا شبد کے سیوک نہیں ورن آتما کے لکھت کے سیوک نہیں لکھتی روپ میں ہم سیوک نہیں ہیں ورن آتما کے حلیلویہ حلیلویہ یہ جو کاجیوں میں بھی ہوتے ہیں سیوک وہ بزار میں باسٹینڈ میں جب آپ جاتے ہیں لیلویہ ششن میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں وہ مٹی کے سیو ہوتے ہیں سمتری ہوتے ہیں کیلے ہوتے ہیں بنانا انگور ہوتے ہیں یہ جو ایپل بنانا اور اور ان بزار میں مٹی کے بھی وہ خوبصورت نظر آتے ہیں آج کل وہ پلاسٹک کے بھی مل جاتے ہیں آپ اس کو آپ وہ سنیپ پہ اس کی دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سنیپ میں بھی ہوتے ہیں بچوں کے سکول کی بکس میں ہوتے ہیں یہ ایپل ہے یہ اورنج ہے یہ بنانا ہے یہ گریفٹس ہے سارا وہ ایک آج بھی تھے تو اس نے وہ کہتے ہوتے تھے تجھے بناتی جو ایپل ہیں جب وہ سویر والے آپ پر ہیں نہ تو وہ خوشبو دے سکتے ہیں نہ وہ آپ کو طاقت دے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہی پولس کہا رہا ہے کہ ہم لکھت کے سیوک نہیں ہیں ہم کاؤں سے ہیں آتوا کے سیوک لیکن ختم کر دیتی ہے آتوا جوالتا زندہ کرتا ہے ہلیلویہ وہ کہتے تھے جندگی چل نہیں سکتی بناؤٹی اصولوں سے خوشبو آنے سکتی کاغجی کے کھولو یہ جو کاغجی سیوک ہیں سمجھ لیں نا وہ کاغجیوں میں رہ جائے ہیں آپ کو آتوا کے سیوک ہونے کے لیے بلایا گیا ہے پیتر آتوا آپ کو بلاتے ہیں پیتر آتوا نے پرگڑ کیا تو نبی ہوگا انہوں نے وشواش کیا پیتر آتوا نے الفات جبان پہ رکھ دیئے بشواش کرنے والوں کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے آپ بشواش نہیں کریں گے شنکہ کریں گے تو پھر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پیتر آتوا کیا لکھے گا ہردے کی پٹیوں کے اوپر کیا لکھے گا ماں صرف بھی ہردے کی پٹیوں پر موسیٰ کو پتھر کی پٹیوں دی گئی اس میں ببستہ لکھائی گئی تو آج ہمارے اندر بھی ایک شرح لکھی جائے گی ببستہ لکھی جائے گی ایبرانیا دس باب اس کی سوڑا اور سترہ آئے اے او نیم ہے جیڑا میں اونا نال بننا گا اونا دینا دی مگروں پربو آخدہ ہے میں اپنے قنون اونا دیا ہردیا اوٹی پاما گا اتے اونا دیا منہ اوٹی اونا نو لکھا گا اتے اونا دیا پاپا نو اتے اونا دیا بدکاریا نو پھر کدی جیتے نہ کرا گا پربو کہتا ہے کہ جو بچا میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے نیموں کو ان کے ہردے پر لکھوں گا پربو کہتا ہے کہ میں جو بچا کیا کروں گا ان سے باندھوں گا پھر سے پربو کہتا ہے میں اپنے نیموں کو ان کے ہردے پر لکھوں گا میں اپنے نیموں کو ان کے ہردے پر لکھوں گا کیسے لکھوں گا اس کا مطلب ہے کہ وہاں نیجہ ہم لکھے جائیں گے اور اور میں ان کے ویویک میں ڈالوں گا پھر وہ یہ کہتا ہے میں ان کے پاپوں کو اور ان کے ادھرم کے کاموں کو پھر کبھی سمرن نہ کروں گا پھر کہتا ہے کہ میں ان کے پاپوں کو ان کے ادھرم کو پھر کبھی بھی یاد نہیں کروں گا کیونکہ پورتر آتما تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ان کو آگے سے آگے پورتر تائی میں کیا کرتے جارے ہیں بڑھاتے جارے ہیں جب جی سٹیپ پورا ہو جائے گا جب جی آپ ببستہ یہاں لکھی جائے گی آپ کے اندر سے وہ ببستہ نظر آنے شروع ہو جائے گی آپ کے اندر سے خدا کا وجہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا کوئی طرح آتما آگے کیا کام کرے گا اپنا جب جی ببستہ بھی لکھی جائے گی اندر پھر اس کے بعد کیا ہو گل سیاں تین باب اس کی پہلی اور دوسری ہے سو جے تسی مسیح دے نال جوائے گئے تا اتاہاں دیاں گلہ دے منگر لگی رہو جتے مسیح پر میشور دے سنجے باسی بیٹھا ہے اتاہاں دیاں گلہ اتی جت لاؤ نا او نا اتی جڑیاں ترتی اپرہا جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو سورگیہ وستوں کی کھوڑ میں رہو جہاں مسیح ونیامان ہے اور پر میشور کے دہنی اور بیٹھا ہے پرتوی پر کی نہیں پرتو سورگیہ وستوں پر دیان لگاؤ اس کا بدلہ ہے کہ اس کے بعد پھر پرتوی کی وستوں کے اوپر سے اس کا دیان کیا ہو جائے گا ہٹ جائے گا وہ پرتوی آتما کیا کرے گا اس کے دل کے اندر سے وہ ساری خواہشوں کو آستہ 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 کیا کرے گا نکالنا شروع کرتے گا ایک ایک کر کے خواہش اس کے اندر سے نکلنے شروع ہو جائے گا دلویل کو صاف ہو جائے گا پرتوی کی وستوں کے اوپر اس کا دیان نہیں رہے گا پھر وہ سورگی وستوں کے اوپر دیان جلا جائے گا پھر اس کو کوئی دیان نہیں ہوگا کہ میرے کو جی ہونا چاہیے میرے کو جی ملنا چاہیے پھر اس کو کچھ خواہش نہیں ہوگی اس کا دل بالکل خالی کر دیا جائے گا پرتوی کی وستوں کے اوپر سے پرتوی کی وستوں کے اوپر جو وہ وستوں ہیں سب کی اوپر سے دیان اس کا کیا ہو جائے گا ہٹ جائے گا وہ ایک ایک کر کے اس کے دل کو کیا کر دے گا کھالی کر دے گا کیوں کرے گا ایسا ہوگا کیوں آپ کے اندر کو وہ کھالی کرنا چاہتا ہے کیوں وہ سورگی وستوں کے اوپر دیان لے کر جانا چاہتا ہے بیوستہ لکھے جانے کے بعد آپ کے اندر کی خواہش ہو کیوں وہ ختم کر دیتا ہے جی دینے دینے پوری رات ہوں بلی ویتی کے اوپر کیوں جالتی رہتی ہے آئیسا آئیسا کیوں پویتر ہوتا ہے انسان اس کے اندر سے وہ ساری باتیں نکال کر دھرتی کے اوپر جتنی وستوں ہیں اسے اس کا دیان ہر جاتا ہے ساری خواہشیں اچھا پہنے کی اچھا کھانے کی اچھے گاڑی کی اچھے گاڑ کی جو کچھ بھی اس کو اچھا لگتا ہے سارا کچھ خواہشیں کہ پھر وہ کہ پربور جس بات میں رکھے گے اسی میں وہ خوش رہنا شروع کر دیں گے وہ ہر بات میں دنیا آواز کرنا سیکھ جائے گا ہر بات میں اندت رہنا سیکھ جائے گا ہر بات میں وہ خوش رہنا سیکھ جائے گا اس کے ادر کوئی لالتا نہیں رہے گی وہ خالی ہو جائے گا ان لالتاں سے کیوں ایسا کیوں اس سٹیپ تک کیوں پویتر آتما لے کر جاتے ہیں اب اس یہاں ایک باپ اس کی اٹھارہ انیس سائج پڑے گی بھتر آتما اس دردے تک کیوں لے کر چلے جاتے ہیں تو پہلی بات ہے دل کی آنکھیں جو ہیں وہ کھول دی جاتی ہیں ان کے اندر جانن آ جاتا ہے بان کی آنکھوں کو روچنی آ جاتی ہے کس لیے اتے سنتاں وچھو او دی تیجوان ادھکا آردہ تان کی ہے اتے اسا نشا وانا وال او دی سمرتہ دا اتیانت بڑھا پان او دی وڈی شکتی دے امل امسار کی ہے جیڑا انہیں مسیح وچھ کیتا جاتو اسنو مردیاں وچھو جیوالیا اتے سور کی تھاما وچھ اپنے سچے ہاتھ بہالیا اب ہندی میں آستا آستا پڑے گا اور تمہارے من کی آنکھیں یو دی میں ہو کہ تم جان لو کہ اس کی بلاہت کی آشا کیا ہے اس نے وہ خواہشیں ختم کر کے ہمیں مسیح کے ساتھ ایک کرنا ہے اس گاسر کے اوپر بٹھانے کے لیے ہم دونوں کو ایک کرنا ہے اس سباؤں میں ایک کرنا ہے سوچوں میں ایک کرنا ہے پھیالوں میں ایک کرنا ہے اندر سے وہ ساری گندگی نکال کر اور سٹپ وائس سٹپ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک دن ایسا آ جاتا ہے ہم مسیح جیسے بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں اور ہمارے دل کی آنکھیں کھول دی جاتی ہے ہم نے اس کے ساتھ وہ سگاثر کے اوپر بیٹھنا ہے اور وہ پہلے سے ہی پھر ہماری سمجھ میں کے بعد آ جاتی ہے ڈاؤنسی اب آج سا آج سینٹ باتوں کو پڑھیں گے اور تمہارے مند کی آنکھیں یوتی میں ہو کہ تم جان لو کہ اس کی بلاہت کی آشا کیا ہے پہلی بات کہ اس کی بلاہت کی آشا کیا ہے اور پویتر لوگوں میں اس کی میراز کی مہمہ کا دن کیسا ہے پویتر لوگوں میں اس کی میراز کی پویتر لوگوں میں اس کی میراز کی مہمہ کا دن کیسا ہے پویتر لوگوں میں اس کی میراز کی مہمہ کا دن کیسا ہے سمجھیں پھر وہ جو پویتر لوگ جتنے آج تک درمی لوگ پریدت لوگ جتنے میں گئے ہیں ان میں ہماری مراث ہے پھر ہم نے اس کو دیکھنا ہے اوپر کی وصلوں کے اوپر دیان چلا جائے گا ادھر جو ہماری مراث ہے اس میں ہمارا دن کیسا ہے کیسا ہے اور اس کی سمرتیاں ہمیں جو وشواش کرتے ہیں کتنی مہان ہے اس کی شکتی کے پرباو کے اس کاریہ کے انصار جو اس نے مسیح میں کیا کہ اس کو مرے ہوں میں سے جلا کر سورگی سانوں میں اپنی دہنی اور بٹھا ہے تو جیسے مسیح کو سورگی ستانوں میں دہنی اور پر آجوان مسیح ہو گیا جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا آسمانی مقاموں پر کیا کیا بٹھایا تو ہم نے آسمانی مقاموں پر بیٹھنا ہے اسے گاسر پر بیٹھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی طرح آدمہ ہمارے دل کو بلکل خالی کر کے درستی اوپر کی جتنی وستو ہے اوپر وہاں سے دیان کیا کر دے گا لاسٹ میں یہ سٹیپ انسان کے ٹیمن میں آ جائے گا تب ہی یہ جیسے ہماندار کہتے ہیں کہ اب میرے اندر کوئی بھی خواہش نہیں ہے اس کا مطلب وہ تو آگے کی اور کیا ہو چکا ہے بڑھ چکا ہے وہ سٹیپ آگے نکل چکا ہے یہ قدم سے کوئی طرح آدمہ ایسے نہیں کریں گے آہستہ آہستہ اس کو کیا کرتے جائیں گے کوئی طرح کرتے جائیں گے تو یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے مسیح جیسے بڑھنا ہے ہمارا سواہ ویسا ہونا ہے ہماری سیرت ویسے ہونی ہے وہ بائبل میں لکھا گیا ہے کہ وہ اس کو ہم سب کا بائی بھی کہا گیا بائیوں میں پلہ اٹھا کہا گیا اس کو ہم سب ایسے اس کے جاتے ہوں گے جاتے آپ سیکھ چکے ہیں کہ کتنے مسیح ہیں تین کتنے مسیح ہیں تین سچا مسیح جو اٹھا مسیح جو ابھی آئے گا دلن اٹھانے کے بعد آؤ تیسرا کاؤنزا تیار ہو رہا آپ تیسرا مسیح تیار ہو رہے ہیں مسیح جیسے ہوں گے سباؤں میں سیرت میں ہر ایک بات میں اس کے جیسے ہوں گے جیسا دلہ ہوگا ویسی دلن ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس مراز کو ہم نے لینا ہے اس کے جیسا پڑھنا ہے تو پھر پویتر آتمہ باپ اور موت کی شرع سے شورا کر آتمہ کی شرع کے عدین کر کے اس کے بعد آہستہ آہستہ پویتر تائی کا کام آپ کے جیون میں کیا ہوتا جائے گا بڑتا جائے گا بڑتا جائے گا بڑتا جائے گا اور پھر ایک دن آپ بلکل مصی جیسے ہو جائیں گے حلیلویہ حلیلویہ جیسے آپ سیکھتے گے کہ ہم نے شبد کے ساتھ مل کر کیا بڑھنا ہے شبد بڑھنا ایک ہو جانا ہے وجن میں ایک ہو جانا ہے ایک ایشو شیل کی دلیں جو تھی بارہ شکر دیتے جو جن لیتے تو ان کو پہ جاننا کتھن تھا اس کے ساتھ رہتے تھے شپائیوں نے کہا کہ وہ سارے ایک جیسے رکھتے ہیں کیسے پہ جانے جائیں گے یہودہ اسکر جوتی نے کہا کہ جس کو میں چونگوں گا وہ ہی کیا ہوگا مشیح ہوگا سمجھ رہے ہیں ایک جیسے بننا ہے مشیح جیسے بننا ہے تو اس دردے تک ہم نے پہنچنا ہے تو وہ دردائی کا کام جیسے دو سفتہ میں سیکھا تھا کہ ادن کی واتکا میں یہ دے پران اور آتما تینوں کیا ہوگئے تھے الگ ہوگئے تھے ان کا ملاب کیا ہوگیا تھا ان کی ایک کا کیا ہوگئی تھی ٹوٹ گئی تھی جب تک ان ساتھ دے پران آتما کو ایک کر کے وہ ایک تب ہوتے ہیں جب سوائے اچھا کا کیا کیا جاتا ہے ولیدان کیا جاتا ہے قربان کی جاتی ہے سوائے اچھا پھر وہ ایک ہوگا جب بندگی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تب ہمارا خدا کے ساتھ ملاب ہوتا ہے اس کے بعد جلدی سے قویتر تائی کا کام ایک انسان کی دے میں کیسے پرواؤشالی ہوتا ہے کاؤن کاؤن سے طریقوں سے ہوتا ہے لہو کے دوارہ پرابیشو پسی کے لہو کے دوارہ خدا کے قویتر وچن کے دوارہ اور قویتر آتما کے دوارہ تو قویتر آتما کے دوارہ بھی سٹیپ وائی سٹیپ کی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قویتر تائی کا کام آپ کے جیبن میں پورا کیا جاتا ہے تو وہ پوری رات بھوم بھلیڈ ہوتی وہ آگ کے اوپر کیا کر رہی تھی ویدی کے اوپر کیا کر رہی تھی جال رہی تھی آگ اس کے بیج میں کیا کر رہی تھی تو آج آپ نے قویتر ہونا اس کے جیسے بڑھنا وہاں تک آپ کو پنچایا جائے گا جیسے جیسے آپ آتما کی شرعہ میں چلتے جائیں گے آتما کی ببستہ کو اپنے جیون میں لیتے جائیں گے پھلوں کو بھی اپنے آتما کے پھل بھی آپ میں نظر آئیں گے پھر اس کے بعد بھی ببستہ لکھی جائے گی وہ بھی آپ کے جیون میں نظر آئے گی پھر آپ جردی کی بستوں کے اوپر سے دیان ہٹ کر اوپر کی بستوں کے اوپر کیا ہو جائے گا دیان ہو جائے گا پھر آپ ایک ہو جائیں گے خدا کے ساتھ اسور کی مراز میں اسور کی دھن میں اور پھر اس نگاسن کے اوپر براجوان ہونے کے جوکے ہو جائیں آنکھیں بند کریں گے دعا کے ہاتھ